دنیا نیوز اور تینوں کے جواب ہمیں مل گئے ہیں اور یہ ریپورٹ اب پبلک کی جا رہی ہے اور وہ لوگ جو قیمتی وقت برباد کرتے رہے عوام کا منفی سیاست کرنے سے ان سے گزارش ہے کہ اب اس سے گھریز کریں آئیں ملکی ترقی میں مل کر ہاتھ بانٹیں اور آگے بڑھیں شامی صاحب مجموعی طور پر خطاب کیا ساتھ اس سے پہلے کہ ہم جوڈیشل کمیشن کی ریپورٹ پر جائیں نہیں خطاب وزیراعظم کا جاتاں میرے حد کافی جیسا لفظ جو تھے جچے تلے تھے سوچ سوچ کر بول رہے تھے اور کوئی ایسا یعنی فاتحانہ انہوں نے اظہار نہیں کیا کہ وہ جذبے کا بڑی سنجیدگی سے گفتگو کی اور اپنے عمران خان صاحب کا بھی نام نہیں لیا کسی اپنے اور مخالف کا بھی نام نہیں لیا اور ان کو دعوت دی ہے کہ اب مل کر آگے بڑھیں تو اس لحاظ سے ایک اچھا خطاب تھا اور یعنی وزیراعظم ایک ایسے ہی خطاب کی ضرورت تھی یوں کہ ایک تو معاملہ یہ ہو سکتا تھا نا کہ وہ ایک بڑے جوش و جذبے میں تقریر کرتے للکارتے ان کو اور بڑھ کے مارتے جناب ہم نے ان کو شکست دے دی ہے اور اب وہ کہاں ہیں دھرنے والے وزیراعظم کی عہدی کے شاہنے شاہد نہ ہوتا نہ ہوتا لیکن ہمارے ہاں وزارت عظمہ کے منصب پر فائز رہنے والے کئی حضرات جو ہیں دھوہ دار تقریریں کرتے رہے ہیں اور للکارتے رہے ہیں اپنے مخالفوں کو تو یہ سیاست جو ہے نا وہ غالب آ جاتی ہے جب وزارت عظمہ کے منصب پر تو پھر اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے اگرچہ کہ یہ گفتگو جو ہے خود یعنی کامجابی سے ہم کنار نہیں کرتی تو برحال وزیراعظم نے جو کچھ کہا وہ ایک بڑا غور طلب تھا اس پر غور کرنا چاہیے اور عمران خان صاحب نے بھی ابتدائی رد عمل کا آزار کیا ہے تو بڑے محتاط طریقے سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو جو جوڈیشل کمیشن کا نتیجہ ہوگا جو اس کی اس کا فیصلہ ہوگا اس کو ہم قبول کریں گے اور البتہ اس بات پر انہوں نے کچھ غم و غصے کا آزار کیا کہ ریپورٹ نہیں دی گئی اور یہ ریپورٹ جو ہے قانونی طور پر یعنی وزارت قانون کو بجوائی گئی بجوائی گئی بلکل اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن خود تحلیل ہو گیا اور جوڈیشل کمیشن اس کے بعد تحلیل ہو گیا لیکن یہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا تھا صدارتی اس کے تحت یہ کمیشن بنا تھا یہ بیس مارچ کو جاری کیا گیا تھا اور تین جولائی کو شاید کام شروع کیا کمیشن نے اپنا نہیں نو اپریل کو پہلی سماعت ہوئی آٹھ اپریل کو تشکیل ہوا نو اپریل کو پہلی سماعت ہوئی ہاں ٹھیک تو اب اس کمیشن کا جو آرڈیننس ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ رپورٹ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہوگی ٹھیک ہے یعنی اسے منظر عام پر لائے جائے گا اگرچہ اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا تھا کہ کتنے وقت میں فوری طور پر منظر عام پر لائے جائے گا یا اس میں کوئی تاخیر جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی کیونکہ پاکستان میں جو روایت ہے جوڈیشل کمیشن جب اس طرح کے قائم ہوتے ہیں سر یہ تو منظر عام ہوگی آپ کی سامنے پڑی ہے بزارتی قانون کی ویب سائٹ پر پڑی ہے یعنی قانون میں لکھا گیا تھا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے اسے شائع نہیں کیا گیا بلکہ ٹھیک ہے اور برسوں وہ محفوظ رہی کہیں علماریوں میں یا تاکچوں میں اور پھر وہ بھی لیک ہوئی کہیں انڈیا میں چھپی پہلے تو پھر پاکستان میں چھپی حالانکہ جو حمود الرحمان کمیشن تھا اس کی جو خالق تھے انہوں نے خود ایک سمری بھی تیار کر دی تھی اور کہا تھا کہ یہ سمری جو ہے فوری طور پر اشاعت کے لیے دی جا سکتی ہے تفصیلات جو ہیں اگر نہ بھی جاری کی جائیں تو ایک سمری انہوں نے تیار کر دی وہ سمری بھی اس طریقے منظر عام پر نہیں آئی تھی تو اس لحاظ سے بھی ایک بڑی پیشرفت ہے ہماری سیاست میں یا ہمارے قومی معاملات میں کہ ایک ایسا کمیشن بنا جس کے قانون میں یہ شرط تھی کہ اس کی ریپورٹ منظر عام پر آئے گی اور پھر ریپورٹ آتے ہی اسی دن یہ نیٹ پر دے دی گئی اور اب ہر شخص اسے دیکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے یہ ریپورٹ جو تھی اس کے بارے میں خبریں لیک ہو گئی تھی پہلے یعنی ریپورٹ منظر عام پر آنے سے پہلے یہ بات منظر پر آگئی تھی کہ کنکلوجن کیا ہے اسی بات میں میں آگے پڑھنا چاہ رہا ہوں بہت سے ہم سوالات ہیں اس ٹیبیٹ سے جوڑے کل جب یہ ریپورٹ منظر عام پر آئی ذرائع کے حوالے سے مخلو میڈیا ہوسز نے نشر کی تو جو پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے دوست ہیں وہ ذرائع کو کوستے رہے اور وقت سے پہلے اس کے منظر عام کو حدف تنقید بناتے رہے کہ یہ کہاں کی صحافت اور یہ کہاں کی دیانداری اخلاقیات ہیں تو یہ اس پر میں جاروں کہ ذرائع کے پر پروشنٹ ٹھوڑی ڈالی ہے یہ میری بات یہ ہے ہم جو میڈیا کے لوگ ہیں ہمارا کام ہے چیزوں کو منظر عام پر لانا ٹھیک اور جو انتظامیاں ہیں یا دوسرے ادارے ہیں ان کا کام ہے ان کو چھپانا ٹھیک ہے جب تک ان کی ضرورت ہو جو اپنی دور میں کامیاب ہوسز اس لیے جو میڈیا کے لوگ جو منظر عام پر لے کے رہا ہے ان کو تو داد دی جانی چاہیے تو آپ ایک میڈیا پرسن کے طور پر تو میں اس کی ستائش کروں گا اب تحریک انصاف اس میں اپنے رد عمل کا اظہار کر سکتی ہے یعنی ان کو یہ غصہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریپورٹ ان کو پوری طور پر پہنچائی جانی چاہیے شامی صاحب جو تحریک انصاف کا سارا رد عمل آیا مخلد رہنماؤں کی جانب سے نئے ملحق ہو گئے اور جہانگیدرین صاحب اور دیگر جو ان کی سپوشل میڈیا ٹیم پر جو لگی ہوئی تھی اس سب کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے جو عمران خان صاحب کا وان لائن ہے جو چطرال میں انہوں نے بولا کہ ہمیں یہ قبول ہم تو پہلے کہہ چکے تھے میرے خلال اس کے بعد تمام تنقید یا تمام تحفظہ تو دم توڑ جاتے ہیں اصولی طور پر آپ دیکھیں جو ہمیں کسی بھی سوسائٹی میں عدالت کی ضرورت کیوں ہوتی ہے سپریم کورٹ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ کا کچھ فیصلہ ہو وہ ہر شخص اس کو اس سے اتفاق رکھیں آپ اس سے اتفاق ادم اتفاق رکھ سکتے ہیں اختلاف کر سکتے ہیں بلکو ٹھیک لیکن اس کو قبول کرنا پڑتا ہے تو سپریم کورٹ ایک ایسی آثورٹی ہے جو حرف آخر ہوتا ہے قانونی اور معاملات میں اور اس کی بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اس سے معاشرہ جو ہے اس کا نظم قائم رہتا ہے اور یہ جو کمیشن تھا اگرچہ یہ باقاعدہ عدالت نہیں تھی اس طرح سے یہ عدالتی کمیشن تھا لیکن جب یہ تیہ ہو گیا فریقین کے درمیان کہ اسے قائم ہونا چاہیے اور پھر اسے فیصلہ کرنا چاہیے اور پھر فریقین اس پر دستخط بھی کر دیئے اس پر دستخط بھی کر دیئے تو پھر اس کے بعد اس کی بات نہ ماننا جو ہے وہ تو ایک پرلے درجے کی ہماکت ہوتی اور خود اپنے پاہ پر کلاری مارنے کے متنادف ہوتی اب دیکھیں جب یہ الیکشن ہوا ہے بوش کا اور اس میں الگور جو تھے ان کے مقابلے میں تھے تو جو ایک ریاست کے چند ووٹوں کا معاملہ تھا اور وہ فیصلہ کن ووٹ تھے اگر وہ وہ فیڈرل کورٹ جو تھی سپریم کورٹ کی اس نے فیصلہ دے دیا بوشت آپ کے حق میں اور اس سے وہ صدر منتخب ہو گئے اگر وہ فیصلہ ان کے خلاف آتا تو وہ صدر منتخب نہیں ہو سکتے تھے اور امریکہ بہت سے وبالوں سے محروم ہو جاتا یا محفوظ رہ جاتا لیکن الگور نے کیا کہا الگور جو تھے جن کا بلکل صدارت جن کے گھر آتے آتے رہ گئے انہوں نے کہا کہ میں اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا لیکن اس کو تسلیم کرتا ہوں ٹھیک شامیل صاحب بہت سے ہم سوالات ہیں بالخصوص یہ کہ اب عمران فانس کے پاس سیاسی دور پر کیا رہ باقی بچتی ہے سیاسی آپشنز ان کے کیا ہیں اور مجموعی طور پر ملکی جو سیاست ہے اس پر اس فیصلے کے جو سامنے آئے انکوائری کمیشن کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں یہ سب بات کریں گے ایک پیٹ کے بعد شامیل صاحب ایک سو چھپیس دن کا دھرنا ہوتا ہے اور ملکی سیاست کافی حد تک غیر یقینی کا شکار بھی ہو جاتی ہے لاکھوں لوگ چاہنے والے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے چیرمن امران خان صاحب کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے دلوں میں ایک امنگ جاگتی ہے ایک آلٹنیٹر کا خیال آتا ہے دبدیلی کا انہیں نعرہ دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ الزامات لگاتے ہیں اور مسلسل تمام تقریروں میں بلا ناغہ لگاتے ہیں اس کے بعد بھی جوڈیشل کمیشن میں پیش ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں پینتیس پنکچر والی بات پہلے ختم ہو گئی آئی سیاسی بیان ثابت ہوا وہ سارے لوگ وہ لاکھوں لوگ ان کے دلوں پر کیا بیٹھ رہی ہوگی اور ان کا مستقبل کیا ہے اور وہ کیا ایکسپیکٹ کریں اب جناب عمران خان صاحب سے تو یہ آپ پی ایم ایلین کا جو عقابی گروپ ہے اس کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں آج میں مجد لوگ کہتے ہیں میں تحریک انصاف کی نمائندگی کرتا ہوں اچھا شاید اس وقت تو عقابی آپ کی میں تو بحثیت ایک ہمدرد سوال کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی ہو سکتے ہیں میرے دل میں بھی ان کے لئے ہمدرد دیو ایک بات سنیئے ان کا ایک نکتہ نظر تھا اس کا انہیں شدت سے ازار کیا اور ہنگامہ برپا کیا اور میں نے تو ان کے اس رائے سے کبھی اتفاق نہیں کیا جب سے یہ دھرنے کا اعلان کیا ہے یا مارچ کا اعلان کیا ہے آپ ایسے ادر ویراؤنڈی تھے میں تو بسیت ادر اختلاف کرتا رہا کیونکہ انتخاب میں جو دھاندلی تھی ٹھیک ہے ہوئی ہوگی بے قائدگی ہوئی ہوگی ہر اتنے بڑا انتخاب ہے اس میں ہونی چاہیئے کہیں نہ کہیں بے قائدگی ہو نہیں یا ہو جاتی ہے یا ہو جاتی ہیں نارمل حصہ ہے اس کا لیکن یہ اس طریقے سے ہمارے سامنے سب کچھ ہوا ہے نا انتخابات سے پہلے جو گیلپ کی اور گیلپ پر پلڈ ایٹ کا ایک سروے آیا پر بلکل آیا تھا اس کے اندر یہ بات کہی گئی تھی جو آئی آر آئی کا یعنی رپبلکن انسٹیٹیوٹ کا سروے آیا اس میں یہ بات کہی گئی تھی جو اندازے لگایا کہ یعنی مسلم لیگ نون جو لیڈ کر رہی تھی اور کوئی تھرٹی سیون تھرٹی سکس پرسنٹ پریڈکٹ کیا گیا تھے کہ اس کے ووٹ ہوں گے اور اس طرح کیسے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سولہ سولہ پرسنٹ کے قریب ووٹ ان کو ملیں گے تو جو آپ یہ دیکھیں کہ ہاں جو ان کی سپورٹ کے جو ایریاس تھے وہ گیلپ نے اپنی رپورٹ میں تو پورے ملک کو گیارہ حصوں میں تقسیم کیا تھا اور ہر حصے میں بتایا تھا کہ یہاں ان کے سروے کے مطابق یہاں اس کی اکثریت ہے یہاں اس کی اکثریت ہے تو خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی جو تھی وہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور پنجاب میں نون لیگ تھی اور کراچی میں اور سندھ میں وہی ایمکو ایم اور پیپلز پارٹی لیکن پیپلز پارٹی کے مجموعی طور پر جو ووٹ تھے وہ کم نظر آ رہے تھے اور پی ٹی آئی کے ووٹ پہلے سے بہت بڑھ گئے جب دیکھیں سولہ پرسنٹ سترہ پرسنٹ اگر ووٹ پی ٹی آئی کا ہو جائے تو وہ ووٹ ہو اس پچھلے الیکشن میں تو حصہ نہیں لے سکے اس سے پہلے جو ووٹ تھے اس کے دو پرسنٹ ایک پرسنٹ تین پرسنٹ سے اوپر اٹھ کے جب آپ سولہ سترہ پرسنٹ ووٹ تک پہنچتے ہیں تو آپ کی ایک بہت قوت نظر آتی ہے اور پی ٹی آئی کی ایک بڑی قوت تھی مگر یہ جو ان کا سرویت ہے مختلف جتنے پری الیکشن سرویت پری پول اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے پیپلز پارٹی کو سیٹ فیک ہوگا پی ایم ایل این جو ہے وہ لیڈ کرے گی اور اور یہ پی ٹی آئی بھی ایک بڑی پارٹی کے طور پر امرجنگ فورس تو آپ دیکھیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے اس نے میدان مارا خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی اور اس کے اتحاد ہی آگے پڑے اور وہاں پیپلز پارٹی اور بلوچستان کے بارے میں ایسی کوئی مختلف پارٹیوں نے ملکہ حکومت بنائی دیکھیں پی ایم ایل این کو یہ ایڈوانٹش تھا کہ جو پی ایم ایل کیوں اور پی ایم ایل این کا جو آپ جھگڑا تھا اس کی وجہ سے ان کے ووٹ دو ہزار آٹھ میں بھی اور دو ہزار دو میں bھی تقسیم ہوئے مسلم لیگ کے ووٹ جو تھے وہ مسلم لیگ کاف لے گئی بڑی تعداد میں دو ہزار دو میں اور آٹھ میں بھی اس نے ایک بڑا اچھا خاصہ حصہ لے لیا دو ہزار تیرہ میں مسلم لیگ کاف کے ووٹ سکڑ گئے اور تمام مسلم لیگی جو تھے وہ مسلملی قنون کے پر تمتلے آ گئے بوٹر یہ کوئی انہونی نہیں تھی جو ہوئی اور جب الیکشن ہو گئے اور جس طریقے سے الیکشن ہوئے اور پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے جس طرح ان کا فیصلہ ہوا جس طرح ان کے پارلیمنٹی بورڈ نے کام کیا ٹکٹ سے سے تقسیم کی گئے انٹرپارٹی الیکشن سے لے کر آگے تھے انٹرپارٹی الیکشن میں ان کے آج جس طرح فساد بڑپا ہوا اس سب کی وجہ سے اور اگر آپ دیکھئے ہمارے ہاں مختلف اخبارات میں سروے چھپتے رہے ہیں زلہ بائی اور دون میں چھپا ہمارے اخبارات میں چھپے کہ اس میں ہر جگہ ایک مقدوش صورتحال نظر آ رہی تھی اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کئی جگہ تو اس طرح کینڈیڈیٹ کا فیصلہ ہوا تھا کہ بالکل نئے تھے اور بالکل آخری دن وہاں گئے تھے اور آج تو حرون ورشید صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اسی فیصد جو مقامات ہیں وہاں پر تو پولنگ ایجنٹسی موجود نہیں تھے یہ تو پھر عمران خان صاحب اس کو تلغیت اس کی ترجیت پولنگ ایجنٹ نہ ہونے کا مطلب یہ توڑی ہے کہ داندلی ہو جائے مگر میں آپ سے یہ حرص کر رہا ہوں کہ جو مجموعی صورتحال تھی عمران خان صاحب نے الیکشن کو تسلیم کیا اور الیکشن تسلیم کرنے کے بعد نارمل طریقے سے انہوں نے اپنی حکومت بنای مبارک بات بھی دی عمران خان صاحب کا فوری طور پر میسج آیا عمران خان صاحب کا آیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کے گھر گئے انہوں نے ان کی دعوت کی وہاں چاہی پی تو یہ ساری جو صورتحال تھی اس میں ایک نارمل ایک سیاست جاری تھی ملک میں پھر جو چار حلقوں کا معاملہ پیدا ہوا وہ آگے بڑھا اس میں اگر مسلم لیگ نون بروقت خان صاحب کی بات مان لیتی تو شاید بات اتنی نہ پھیلتی ٹھیک ہے بہرحال بات پھیلی مگر آپ خان صاحب نے جتنا بھی ہنگامہ اٹھایا جو بھی دھر نہ دیا لیکن ایک بات تو آپ مانیں کہ وہ متفق ہوئے اس بات پر کہ کمیشن قائم ہو جائے اس کے ریفرنس پر ٹرمز آف ریفرنس پر اتفاق کیا اور یہ ایک مصبت پیشنفت ہوئی اس سے پہلے آپ دیکھیں انیس سو ستتر میں کیا ہوا تھا انیس سو ستتر میں آرگنائز زہندلی کا الزام لگا جو بعد میں ثابت میں ہوا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پی ایم پی این اے اور پیپلز پارٹی جو تھی ان میں دنگا مشتی ہوئی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکا اور نتیجے میں مارشاللہ لگ گیا اور آپ یہ دیکھئے ٹھیک یہ ایک جوڈیشل کمیشن تک معاملات کو لے کر جانا یہ میں خان صاحب کو بھی اس کی داد دیتا ہوں عمران خان صاحب کا ایک پوزیٹیو کونٹریبیشن تھا اس لحاظ سیاسی طور پر کہ انہوں نے چیزوں کو یعنی ایک آگے بڑھایا ہے ایک نظم قائم کیا ہے اس کو تحریک جو اپنی ہے اس کو صرف سیون نہ فرمانی اور ہنگامے تک نہیں لے گئے اور اس پر چھوڑ نہیں دیا کھلا لیکن یہ تو اکسو چھپیس دن بعد ریالائز ہو جو کچھ بھی ہوا ایفرٹ بڑی کرنا پر جو بھی آپ کہیں گے انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے قیام میں وہ پارٹی بنے اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ اس کی وہ اس کا فیصلہ تسلیم کریں گے اور آج انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس کا فیصلہ مانتے ہیں اب آئندہ انتخابات کے حوالے سے تو نواز شلیس طب نے بھی کہا ہے انہوں نے کہا ہے وہ پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے انتخابی اصلاحات کی کمیٹی ہے انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے اور کمیشن نے بھی یہ بات کہیے چاہے کہ فوج کی نگرانی میں انتخابات ہونے چاہیے وہ انہوں نے کہا ہے اگر امن و امان بہتر نہ ہو تو آئندہ انتخاب فوج کی نگرانی میں کرایا جا سکتے ہیں مور اوور انہوں نے دو تین اور بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ساری ریپورٹ میں ہم نے نوٹ کی ایک تو اسی ریپورٹ میں کہا گیا کہ اوورال پورے ملک میں اکانوے فیصد جو عزرداری ہیں تھی انتخابات کے بعد وہ ان کا فیصلہ ہو چکا یعنی صرف نو فیصد باقی ہیں دوسرا ہم نے ذکر کیا کراچی کا کہ وہاں پر واقعہ تن امن و امان کی صورتحال کچھ بہتر نہیں تھی اس کا وہ نے ضرور ذکر کیا بے قائدگیاں ہوئی ہیں دیکھیں ایک قد یعنی مختلف حلقوں میں دھاندلی بھی ہوئی ہے بے قائدگیاں بھی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن تھے کتاہیاں بھی ہوئی ہیں اور جو ریٹرنگ افسر ہیں جو پولنگ افسر ہیں جو پریزائیڈنگ افسر ہیں انہوں نے بھی دھکا کیا ہے اور اسی طریقے سے کئی کینڈیڈیٹس سے مختلف جماعتوں کے ہیں انہوں نے بھی سینہ توری کی ہے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں لیکن ان کے پیچھے کوئی منظم سازش نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ کہیں کوئی ایک شخص یا دو شخص بیٹے ہوئے یہ سارا کاروبار کر رہے تھے جو بسات بچا رہے تھے ایسا ثابت نہیں ہوا اس لحاظ سے جو انتخابات تھے ان کے نتائج پر بے حصیت مجموعی اتمنان کا آزار کیا گیا کہ یہ پبلک موڈ جو تھا اس وقت اس کی اکاسی کرتے ہیں منڈیٹ کی اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو الزام ثابت کرنا تھا وہ الزام لگانے بارے پر اس کی ذمہ داری آئے دوتی اور وہ ثابت نہیں کر سکے اور کیوں نہیں ثابت کر سکے جبکہ بہت بار کہتے رہے کہ ہمارے پاس تو بہت سے الزام یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں سر بریک بریک لے لوں بریک کا وقت آن پہنچا اور پھر اہم نکتہ یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کیا عمران خان صاحب جنہوں نے بہت سے وعدے کی الزام کی اور ٹرمز آف ریفرنس پر انہوں نے اگریمنٹ بھی کیا دستخط بھی کی کمیشن کا فیصلہ بھی قبول کر لی ابتدائی طور پر گو کہ تفصیلی رد عمل وہ ریپورٹ پڑھنے کے بعد دیں گے اس کے باوجود کیا اخلاقی طور پر بنتا ہے لازم ہے کہ عمران خان صاحب وہ عوام سے اپنے چاہنے والوں سے محذرت کریں اپنے اس موقع کے اوپر جو انہوں نے اپنایا ایک بریک کے بعد پہلماک ناظرین جو بریک سے پہلے میں نے سوال چھوڑا اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جی دکٹر آریف علبی صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ان کا تبصر ہے مچاروں وہ بھی شامل کر لیں اس پر اس کے بعد سوال پر آئے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے یہ کہ ہم شہادت نہیں کر سکیں ہم شہادت نہیں لاسکیں مسئلہ تو سارا شہادت نہیں ہے نا اگر آپ شہادت لے آتے اور فیصلہ آپ نے حق میں کرا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ادھر ویس آپ آپ کو تسلیم تو کرنا پڑے گا اب آپ دیکھئے جسٹس افتخار چودری صاحب تو نے وہ بھی کل پریس کانفرس کر رہے ہیں وہ خبر آئیے کہ وہ بھی کل ہمارے لجم سیٹس صاحب پھر سب سے بڑھ کے ہمارے میر شاکیل اور رمان صاحب اب میر شاکیل صاحب کا تو تین سب پچاس مرتبہ نام لیا ہے انہوں نے ان کے خلاف مجموعی طور پر مجموعی طور پر کبھی ایک رقم لے لی ہے کبھی ایک انڈین ایجنٹ ہے کبھی ایک کوئی نام دیا کوئی نام دیا اور ان کے اوپر برستے رہے اور گرجتے رہے اب وہ سارے لوگ جو ہیں بریوزمہ ہو گئے بلکل تو اب یہ دیکھئے ان سب سے دو معذرت جو ہیں وہ کرنی چاہیے شاختی طور پر پھر کبھارا عوام سے نہیں دیکھئے ایک پاس سنے وہ جو چاہنے والے ہیں جو انہوں نے کال پر لب بیک جنہوں نے کہا جب کہا عمران خان صاحب نے کہا اسے تسلیم کر لیا تو گویا معذرت کر لی بس تشفی نہیں ہوتی تشفی نہ ہو جائے دیکھیں میں آپ کر سکروں یہ تسلیم کرنا جو ہے نا یہی ایک بنیادی بات ہے اور اب دیکھیں جب ریڈ کلیف ایوارڈ آیا ہے جب پاکستان ہندوستان کی تقسیم ہو رہی تھی اور سرد یعنی علاقوں کی تقسیم ہونی تھی تو اس وقت پھر ایک کمیشن قائم کیا گیا تھا باؤنڈری کمیشن جو اس کو تیہ کرنا تھا کہ سرحدیں کیا ہونی چاہیے ہیں کونسا علاقہ کہا چاندل مسلم لیگ اور کانگرس دونوں نے فیصلہ کیا کہ کمیشن کی رائے آخری ہوگی ہم اسے بانے جب وہ ریڈ کلیف جو تھے وہ اس کی صدارت کر رہے تھے اور کیونکہ مسلمانوں اور ہندو ججوں میں اختفاق نہیں ہو سکا اس لیے ان کو اپنا ورڈک دینا پڑا جب انہوں نے ورڈک دیا تو پاکستان کے ساتھ بہت نائنصافی ہوئی یعنی آپ دیکھئے جو پتھان کورٹ تھا جو گرداسپور کا ذلہ جتا اس کی تحصیل پتھان کورٹ اور وہ یعنی اس کی وہ انڈیا کو دے دی گئی گرداسپور کا ذلہ چلا گیا اور کشمیر جو ہے راستہ مل گیا کشمیر کے لیے وگرنہ انڈیا انڈیا میں کشمیر کے انڈیا کسی صورت یعنی جڑی نہیں سکتا تھا اس کا راستہ ہی موجود نہیں تھا اور بڑی پنجاب کی کئی تحصیلیں زیرے کی اور پیروز پر کی وہ دے دی گئی نائنصافی کی گئی مسلمانوں کے ساتھ سریع لیکن جب وہ فیصلہ ہو پر کچھ تو خون بھی ہوا اس پر بہت سیچلپ لیکن قائد اعظم نے ایک سطر کا کہ ہم نے یہ کیونکہ فیصل تسلیم کیا تھا کہ ہم اس کا فیصلہ مانیں گے لہذا اور حتمی ہوگا اس لیے ہم اس کو مان رہے ہیں یعنی پھر خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سونا ابران خواہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی قائد اعظم کے نقچے قدم پہ چلتے ہوئے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے میں تو ان کو اس بات پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور کوئی مطالبہ ان سے معذرت کا نہیں ہے یہ ساری معذرتیں اس میں آ گئی ہیں اور ہمارے افتخار چودری صاحب ہمارے جناب نظم سیٹری صاحب ہمارے میر شکیل اور رحمان صاحب یہ سارے اور دوسرے لوگ جو ان کے وکٹم تھے وہ سب جو ہیں اس وقت پہتر ہو چکے سر ان کی ساکھ پر تو سوال اٹھے نا ان کی ساکھ کو تو نقصان پہنچا جن میں حضرات کا اپنا نام لے رہے ہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا تو ہمیں بھی اب آگے بڑھنا چاہیے ٹھیک ہے اب عمران خان صاحب کے پاس جب جیوڈیشل کمیشن بنا تو کچھ ماہری نے یہ کہا کہ یہ فیس سیونگ ہے ایک ان کے لیے ایک پولیٹیکل وی فارورڈ ہے اب جب ڈیسین آ گیا تو اس کے بعد اب مزید کوئی پولیٹیکل فیس سیونگ کا مارجن باقی ہے مزید کیا کریں وہ سیاست دیکھئے وی فارورڈ ان کے لیے کیا ہے فی وارورڈ پارٹی کو ارگنائز کریں اور ان کی ایک بڑی طاقت ہے دیکھئے اور ضرورت بھی ہے ایک پیپلز پارٹی کے زوال کے بعد ایک بڑی اپوزیشن کی مضبوط اپوزیشن کی ضرورت ہے اور مضبوط یعنی حکومت قائن نہیں ہو سکتی جب تک مضبوط اپوزیشن نہ ہو تو اس لیے پیپلز پارٹی بھی اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو ارگنائز کر سکتی تو ضرور کریں لیکن عمران خان صاحب جو ہیں اپنی پارٹی کو ارگنائز کریں اپنی کوتائیوں کا جائزہ لیں یہ کہ لفظوں کی معذرت نہیں ہے دیکھنے کی بات یہ کہ آپ اپنے اقدام سے اپنے افعال سے کیسے اپنی اصلاح کرتے ہیں اور سنی سنائی جو ہے اس پر یقین کرنا چھوڑ دیں اور بات پہلے قرآن نے بھی کہا نا پہلے سوچو تحقیق کرو پھر اس پر یقین کرو پہلے دولو پھر بولو شامی صاحب پروگرم کے وقت ختم ہو گیا موضوع کافی تردیل تھا اور سوال بھی کافی زیادہ ہیں ریپورٹ کی حوالے سے بالخصص لیکن پروگرم ختم کرنے سے پہلے نہ جانے کیوں جعوید حاشمی صاحب کی یاد آ رہی ہے بچی بات ہے یاد دے تو آپ کو بہت سی آئیں گی لیکن وہ آتی رہے ہیں وہ غاب سوانے ہوتے ہیں کوئی ڈراؤنے ہوتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں جعوید حاشمی صاحب کی یاد اگر آ رہی ہے آپ کو تو آپ ان کے پاس پہجھ دیں گے آپ کو ملتان ہوا ہے عام بھی کھا آئیے گا ضرور کوشش کریں گے عام کے عام اور گھٹلیوں کے دام پروگرم کے وقت یہاں پر ناظرین ختم ہو چکا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلی ہفتے اب ملاقات ہوگی تب تک دیکھتے ہیں عمران خان صاحب ریپورٹ جب تفسیری طور پر پڑھیں گے تو کیا افیشل عدی عمل دیتے ہیں فیلات انہوں نے قبول کر لیے سے آپ سے ملیں گے اگلی ہفتے تب تک لیے اجازت اللہ حافظ